سائیوال میں زخمی ہونے والے بچوں کی ایک سائیوال آ چکی ہے منیبہ اور امیر کو فریکچر نہیں ہوا گولی آر پار ہوئی ہے دونوں زخمی بہن بھائی سرجیکل امرجنسی میں اس وقت زیر علاج ہیں تو یہ آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کریں زخمی بچوں کے حوالے سے سانیہ سائیوال میں جو دونوں بچے زخمی ہوئے ان کی ایک سائیوال آ چکی ہیں منیبہ اور امیر کو فریکچر نہیں آیا جبکہ گولی آر پار ہوئی اور دونوں زخمی بہن بھائی سرجگل ایمرجنسی میں اس وقت زیر علاج ہیں اور گولی آر پار ہو گئی جبکہ ان کی ایک بہن تھی وہ اس میں جہاں بھاک ہوئی جبکہ والدین بھی جہاں بھاک ہوئے اور والد کے ایک دوست تھے وہ بھی جہاں بھاک ہوئے ہیں اور ابھی جو جی ای ٹی ہے وہ بن چکی ہے بھتر گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے جی ای ٹی کو دیکھنا یہ ہوگا یہ معاملہ جو ہے کس رخ جو ہے بیٹھتا ہے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ زخمی بچوں کے حوالے سے سانیہ سائیوال میں زخمی ہونے والے دونوں بچوں کے ایک سے ریپورٹ آ چکی ہیں منیبہ اور امیر کو فریکچر نہیں آیا جبکہ گولی آر پار ہو گئی ندیم خالد سے ہم بات کرتے ہیں ندیم بتائے گا ریپورٹ آ چکی ہیں کیا کہنے ہیں ڈاکٹرز کا یہاں پر رات گئے جو تین زخمی ہونے والے سائیوال واقعے بچے تھے وہ یہاں پر لائے گئے تھے ان کی ایکس رے ریپورٹز کی گئے ایکس رے ریپورٹز کے مطابق تینوں بچے جو ہے اس میں ایک ہادیہ جو تھی اس کو اسی وقت ہی ڈسچارج کر دیا گیا تھا جبکہ دو بچے یہاں پر ابھی تک ایڈمیٹ ہے جس میں امیر ہے نو سالہ امیر کو ایک گولی لگی ہے جو کہ اس سے ایک رائٹ جو لیکھ ہے اس میں سے گزری ہے لیکن اس نے ہڈی کو ٹچ نہیں کیا جس کی وجہ سے ہڈی فریکچر نہیں ہے تو اس کو یہاں پر ابھی تیبی امداد جو ہے وہ افراہم کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو دوسری بچی منیبہ ہے اس کو رائٹ ہینڈ پر شیشہ لگا تھا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی تھی اور اس کی بھی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے ڈاکٹرز کا کہنا کسی کی سمکھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے جبکہ تیسری بچی جو ہے وہ بلکل ٹھیک تھی اور اس کو رات گئی اس کے چاچو جو عمران ہے خلیل کے چھوٹے بھائی وہ یہاں سے لے کر گھر روانہ ہو گئے تھے اور اس وقت جو میڈیکیشن وغیرہ جو سائیوال میں پروائیڈ کی گئی اس کو تھوڑا سا بدل کے ڈاکٹر نے میڈیکیشن وغیرہ چینج کی ہے اور اس وقت ہسپتال کے اندر بچے جو ہے موجود ہیں جن کو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کچھ دیر بعد ڈسچارج کر دیا جائے گا ٹھیک ہے شکریہ ندیم آپ نے ہمیں آگاہ کیا